آج دن میں تھاکو جی کو پنیر کے پراتھے اور گلگلے کا بھوگ لگایا تو سوچا ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں پرساد یہ ہو چکا ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی باتنا چاہتے ہیں اور آج کی جو پنیر کے پراتھے کی ریسپی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنیر کس طریقے سے پورے اس میں فیالا ہوا ہے بہت ہی اچھا یہ مسالہ ہم نے سٹفنگ اس کی تیار کی ہے ایسی سٹفنگ اگر آپ نے تیار کر لی تو آپ کے پنیر کے پراتھے کبھی بھی پھٹیں گے نہیں پھولے پھولے بنیں گے اور بہت آرام سے بنیں گے اور یہ جو گلگلہ ہوتا ہے یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہم لوگوں کے ہاں کبھی بھی برث رے ہیں انورسٹری کچھ بھی ہوتی ہے تو یہ ضرور بن کر کے تھاکو جی کو لگتا ہے آپ کیا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے ہمیں ضرور بتائیے کہ کبھی چینی میں کبھی گھڑ میں دونوں طریقے سے اس کو بنایا جا سکتا ہے ہم گلگلے کا بیٹر بنا کر کے رکھ دیں گے کیونکہ اس کو ریسٹ کرنے کے لیے پندرہ بیس میٹ چاہیے ہوتے ہیں تو ڈیڑھ کپ ہم نے لے لیا ہے گےہوں کا آٹا اور یہ گےہوں کے آٹے سے ہی بنتا ہے مہدے سے نہیں بنتا ہے اس میں ہم نے 3-24 کپ سے تھوڑا سا کم چینی ہے چینی آپ اپنے سواد کی حساب سے رکھ سکتے ہیں لیکن جیسا میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ نے ویسے بنائے بلکل پروپر پروپورشن میں بنے گا تو ڈیڑھ کپ گہوں کا آٹا لیچے اور آدھا کپ میں دو چمچ اور بڑھا دیجے اتنی چینی اور ایک کپ پلس تین چار چمچ اور اتنا دودھ لگے گا ویسے اس کو پانی سے بھی گھول کر کے بنایا جاتا ہے لیکن ہم یوشولی دودھ سے ہی گھول کر کے بناتے ہیں ایسا کرنے سے مجھے ایسا لگتا ہے یہ بہت ٹائم تک دیر تک یہ سوفٹ بنے رہتے ہیں پانی سے بنانے میں تھوڑے سے تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوڑے ہارڈ ہو جاتے ہیں اب یہ ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور اس کو اچھی طریقے سے فیٹیں گے تین چار منٹ کے لیے اور اس کے بعد اس کو ڈھک کر کے رکھ دیں گے ہم کم سے کم بیس منٹ کے لیے جس سے کی چینی اچھی طرح سے گھول جائے اور یہ مالپوئے نہیں ہوتے ہیں یہ گلگولا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے شروعات میں پوچھا ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ہاں اس کو کیا کہا جاتا ہے ہمارے ہاں اس کو گلگولا کہا جاتا ہے یہ مالپوئے سے کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے مالپوئے کا بیٹر بہت پتلا بنتا ہے رنی بنتا ہے اور وہ اکثر میدے سے بھی بنایا جاتا ہے لیکن یہ گہوں کے آٹے کا ہی بنتا ہے اور اس کا جو بیٹر ہوتا ہے یہ سمی تھک ہوتا ہے شروعات میں دودھ آپ کو ایسا لگے کہ یہ تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے تو آپ اس میں آٹا بھی ملا سکتے ہیں لیکن اس میں پہلے شروعات میں دودھ کم ہی ڈالیے گا کیونکہ جب ہم اس کو ریسٹ کرنے کے لئے رکھیں گے تو ہم جو چینی ہے وہ بھی پانی چھوڑے گی تو یہ کافی رنی ہو سکتا ہے تو دیکھیں اسی طریقے کا تھک بیٹر بنا کر کے رکھئے گا اور اس کو بیس منٹ کے لئے ڈھک کر کے رکھ دیں گے تو جب تک ہم اس کو ریسٹ کرنے کے لئے رکھتے ہیں تب تک ہم اور تیاری کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں پانیر کا پراتھا بھی بنانا ہے تو بس اس کو ہم نے ریسٹ کرنے کے لئے رکھا اور ہم نے پراتھ میں ڈال لیا ہے دو کپ کے قریب آنٹا جو کہ ہم پانیر کے پراتھے بنانے کے لئے آنٹا لگا رہے ہیں اس میں تھوڑا سا آدھا چمچ کے قریب نمک ڈالیں گے آدھا چمچ ہم نے اجوائن لیا ہاتھ سے گھس کے ڈال دی ہے اور ایک سے ڈیر چمچ ہم اس میں تیل ڈالیں گے یہاں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہیں گے کہ اگر آپ پراتھے کے لئے آٹا کود رہنا تو اس میں ہمیشہ ہی تیل ڈالا کریے جو ککنگ آئل ہوتا ہے مسترڈ آئل چھوڑ کر کے جو بھی ککنگ آئل آپ یوز کرتے ہیں وہ ہی ڈالیے اس میں دیشی گھی نہیں ڈالیے پوری کچھوڑی کھستا مٹھری یہ سب چیزیں اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس میں گھی کا موئن لگائیے لیکن پراتھے اگر آپ بنانے جا رہے ہیں خاص طور سے سٹف پراتھے تو اس میں ہمیشہ ہی تیل کا موئن ڈالیے ایسا کرنے سے آپ کے پراتھے بہت سوفٹ بنیں گے اگر آپ نے گھی کا موئن ڈال دیا گھی ڈال دیا اس میں تو یہ بہت ہی کرسپی سے بن چاہیں گے آٹا بلکل سوفٹ ہونا چاہیے سان کر کے اس کو بھی کم سے کم دس سے پندرہ میٹ کے لئے ریسٹ کرنے دیجئے اب ہم نے سٹفنگ بنانی ہے تو سٹفنگ کے لئے پین چڑھا دیا ہے پین میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے آدھا چمچ اس میں ہم نے اجوائن ڈالیا آدھا چمچ سے بھی کم اجوائن ہے ایک چوتھائی چمچ کے قریب اجوائن ہے ایک چمچ سوف ہے ایک چمچ جیرا ہے آدھا چمچ ہینگ ہے ساری چیزیں چٹک گئی ہیں تو جو کھانے والا چمچ ہوتا ہے اس کا دو چمچ ہم نے اس میں بیسن ڈال دیا ہے بیسن کو تھوڑا سا مکس گیا اس کے بعد ہم بیسک مسارے ڈال دیں گے آدھا چمچ ہلدی ڈالیں گے ایک چمچ لال مرچ ہے تیکھی والی لال مرچ ہے مرچ آپ اپنے اس ٹیسٹ کے حزاب سے ڈالیے گا ایک چمچ ہم ڈال دیں گے دھنیا پاودر آدھا چمچ گرم مسارے اور ایک چمچ کشمیلی لال مرچ جو کہ ٹوٹلی اپشنل ہے آپ کے پاس ہو تو ڈال دیجئے اتوائز اس سے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم نے اس میں ہری مرچ اور ادھا کو کاٹ کر کے نہیں ڈالا ہے ہم نے اس میں پسی بھی لال مرچ ہی ڈال دی ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ اس ٹیسٹفنگ میں ہری مرچ اور ادھا کو کاٹ کر کے ڈال دیتے ہیں چاہے جتنا باری کاٹی ہے وہ پراتھوں کے بیچ میں آ کر کے ضرور اس کی وجہ سے پراتھے فٹ جاتے ہیں چھہت ہو جاتا ہے سٹفنگ باہر آنے لگ جاتی ہے تو یا تو پھر ہم اس کو پس کر کے ڈالتے ہیں ادھا کو اور ارمیج کو اور نہیں تو ہم بلکل سکپ کر دیتے ہیں ہم اس کا پاودر فارم ہی ڈالتے ہیں اب اس میں ہم نے دھائی سو گرام کے قریب پنی ڈال دیا ہے جو کہ ایک دم باری والے قدوکہ سے گھس کر کے ڈالا ہے ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد اس میں ہم ایک چمچ ہمچور پاودر ڈال دیں گے اور ایک چمچ ہم نے سوٹ پاودر یعنی جو ڈرائی جنجر پاودر ہوتا ہے وہ ڈال دیں گے سوات کے حساب سے نمک ڈال دیجئے ساری چیزوں کو مکس کریں اور اس کے بعد اس میں خوب دھیر ساری دھنیا کی پتی ڈال دیجئے جب تک ہم اس کو مکس کرتے ہیں تب تک آپ یہ بتائیے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسٹرائب کیا ہے کی نہیں اگر نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے ریسپی پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریے اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجئے لیجئے ہماری سٹفنگ بن کر کے تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو بھی تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے سٹفنگ کو اچھی طرح سے تھنڈا ہونے دیجئے کہا نہیں تو اس کی وجہ سے بھی اگر سٹفنگ گرم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی پراتے پھٹنے لگ جاتے ہیں اب ہم اپنا گلگولا بنا لیتے ہیں کیونکہ ہمارے بیٹر کو ریسٹ کرتے ہوئے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ گلگولے چمچ وگر سے نہیں جیسے ہم نے ابھی آپ کو دکھا ہے بلکل اسی طرح سے ہاتھ سے ڈالے جاتے ہیں اب اس طریقے سے اس ٹائم میں نے آج بنا تو دیا لیکن آپ اگر چاہیں کیونکہ مجھے نہ اتنی ہی کنسسٹنسی ٹھیک لگتی ہے بہت ہلکا سا اس میں آپ چاہیں تھوڑا سا آٹا ڈال سکتے ہیں ٹرڈیشنلی اس میں تھوڑا سا آٹا اگر کوئی بڑا بزور بنائے نا تو تھوڑا آٹا اور ڈال دے گا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ پھر وہ بڑی ٹائٹ ٹائٹ سے بن جاتے ہیں سوفٹنس کم رہتی ہے تو ہم کیول اتنی ہی کنسسٹنسی کا رکھیں تو اگر آپ میرے حساب سے بنائیں گے تو بلکل یہی کنسسٹنسی رکھئے گا آئل کو اچھا گرم ہو جانے دیچے گا اور اس کے بعد اس میں ڈالیے گا پھر فلیم کو میڈیم کر دیچے گا میڈیم فلیم پہ اچھے طرح سے سنے رہا ہونے تک اس کو تل لیجے گا بہت تیز آنچ پہ اس کو تل لیے گا جب آپ ڈالیے گا تو فلیم ہائی رکھے گا جب ڈال لیجے گا تو فلیم کو میڈیم کر دیچے گا اور میڈیم فلیم پہ ہی تل کر کے نکال لیے گا تو لیجے ہمارے سارے گلگلے بن کر کے تیار ہو گئے ہیں آئیے اب ہم اپنا پراتھا بنا لیتے ہیں تو پراتھے کے لیے میں نے بڑی سی ایک لوئی بنا لی ہے اور اس کے بیچ میں میں نے یہ سٹفنگ رکھی ہے کیونکہ ہم ٹرائنگل شیپ کا پراتھا بنانے جا رہے ہیں اور اس طریقے سے مجھے ایسا لگتا ہے جب ہم ایسے پراتھا بناتے ہیں تو اس میں پوری طرف سٹفنگ اچھے سے فیل جاتی ہے اور دوسرا یہ اس سے پھٹنے کا بھی ڈر کم رہتا ہے تو آپ چاہیں تو اس طریقے سے اتوائز جیسے آپ گول والے پراتھے جیسے بنتے ہیں بھر کر کے جیسے ٹرڈیشنلی ہماری ممی لوگ بناتی ہیں اور ہم لوگ بھی اکثر ویسے بناتے ہیں آپ ایسا بھی بنا سکتے ہیں تھوڑی سی دھنیا کی پتیوں کولانچی بھی لگا دیا ہے جس سے کہ اور زیادہ انوائٹنگ اور انٹریسٹنگ سا پراتھا ہمارا ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہمارا پراتھا بل چکا ہے تو میں نے اس طریقے سے بنایا ہے آپ کسی بھی طرح سے بنا سکتے ہیں تھوڑے ہیوی بوٹم کا توا لیچے گا تو ہم نے کاسٹرین توا لیا ہے اچھا گرم ہو جانا چاہیے توا پراتھا ڈالنے سے پہلے تو ایک سائٹ سے اچھی طرح سے سکھ جائے تو دوسری سائٹ سے سکھئے گا اور اس کو دیشیگی میں بنایئے گا تو اور اچھا سوادہ جائے گا ویسے بھی ہم اپنے تھاکو جی کا بھوک بنا رہے ہیں تو ہم نے دیشیگی سے ہی سکھا ہے اور ابھی آپ دیکھے گا ہمارا پراتھا کتنی آسانی سے اتنم اچھا سب پھول کر کے تیار ہوگا بلکل بھی یہ دیکھیں کیا پھولا ہوا پراتھا بن رہا ہے اسی طریقے سے سارے پراتھے آپ کے پھول پھول کے بنیں گے خوب اچھی طریقے سے میڈیم فلیم پہ اس کو اچھے سے سیکھ لیجئے اور لیجئے ہمارا پراتھا بن کر کے تیار ہے گلکلہ بھی بن کر تیار ہے اور ہم نے اپنے تھاکو جی کو بھوک لگا دیا ہے اب آپ لوگ کے ساتھ اس کا پرسات شیئر کر رہے ہیں یہ دیکھیں فار کر کے اس کو دکھا رہے ہیں دیکھیں سٹفنگ ہر ایک کونے میں ہے کہیں بھی آپ کو کھالی آٹا نہیں دکھے گا ہر طرف اس سٹفنگ دکھائی دے کی اور اس کو ہم نے دہی کے ساتھ سرف کیا ہے ساتھ ہی اچار بھی ہے جو کی گھر کا بنا ہوا ہے بہت ہی فنٹاسٹک سی ریسپی ایک بات ٹرائے ضرور کریے گا اس طریقے سے اس سٹفنگ بنا کر کے اور آپ نے پہلے کبھی اس طریقے سے سٹفنگ بنائی ہے کی نہیں یہ ضرور ہمیں بتائیے گا آپ کو میرے چینل پہ بہت سارے پراتھوں کی سٹف پراتھوں کی ورائٹی مل جائے گی جس کا ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دیں گے تو فرینڈز ہوب کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا اور اپنے کمنٹ ہمیں ضرور بتائیے گا کوئی بھی کمی اگر آپ لوگوں کو لگتی ہو تو وہ ضرور بتائیے گا پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے